جہاں دوستو بندے ماترہ بات دوزار سات آٹ کی ہے جب سینٹر میں ایک کانگریس کی سرکار تھی اس سمیں کانگریس سرکار کے سامنے بھگوان رام کو لے کر کئی سارے سوالات کیے جاتے تھے اس سمیں جو سینٹرل کی سرکار تھی کانگریس کی انہوں نے بھگوان رام کے استطاع کے اوپر ہی سوالیاں نشان لگا دیا تھا لیکن آج کی نیٹکی اگر ہم بات کریں ہم بیٹھے ہیں دوزار بائیس میں اس واقعے کو قریب قریب چودہ سال بیٹھ چکے ہیں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے پتہ نہیں ان کو کب بھارت اٹھا ہوا ملا جو کہ اب وہ اس کو جوڑنے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس پوری صبح میں آج سب کا دھیان چلا گیا راہل گاندی کی ایک بات کی طرح جس میں کہ انہوں نے کہا کہ جیس شری رام نہیں کہ جیس یہ رام کہی مطلب اب آپ دیکھئے کہ جو ایک نیتا یا پھر اس نیتا کی پارٹی جو کہ کبھی بھگوان رام کے استطاع کے اوپر ہی سوال اٹھایا کرتی تھی آج وہ ایک بار پھر سے چناوی ہندو کا چولہ اڑنے کے لیے مجبور ہو چکے کیا کچھ ہوا اس پورے معاملے میں جان لیتے ہیں ایک بار تفتی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران راہل گاندی ایک بار پھر سے غلط بیان دے کر ویواد کو چھڑ چکے دراصل شکروار کو انہوں نے بھاچپا اور راہل گاندی کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں وہ الیکشن والے ہندو ہیں وہی بریجش پاٹک نے کہا کہ راہل گاندی ناٹک منڈلی کے نیتہ ہیں وہ کوٹ کے اوپر جنبو پہنتے ہیں ان کو بھارت کی سنسکرتی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا بس غلی غلی دوڑ رہے ہیں کیونکہ جنتہ نے ان کو پوری طرح سے ناکار دیا ہے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ شکروار کو مدبردیش کو آگر مالوہ میں تھی اس دوران آگر میں ایک سبھا کو سممدد کرتے ہوئے جے شری رام جے سی اے رام اور ہی رام کے نعروں کی اپنے انداز میں بیاکیا کرے انہوں نے کہا کہ جے سی اے رام اس کا مطلب کیا ہے جے سیتا اور جے رام مطلب سیتا اور رام ایک ہی ہے اس لیے نعرہ ہے جے سی اے رام اور یا پھر جے جے سیتا رام بھگوان رام سیتا جی کی عزت کے لیے لڑے ہم جے سی اے رام کہتے ہیں اور سماج میں محلاؤں کا سیتا کی طرح آدھر کرتے ہیں جے شری رام اس میں ہم رام بھگوان کی جائے کہتے ہیں پنڈت جی نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی سیوچیں پوچھئے کہ بھاچپا کے لوگ جے شری رام کہتے ہیں لیکن جے سی اے رام اور ہی رام کیوں نہیں کہتے ہیں آرسس اور بھاچپا کے لوگ جس بھاونہ سے بھگوان رام نے اپنی زندگی جی اس بھاونہ سے زندگی نہیں جیتے رام نے کسی کے ساتھ کبھی انیائے نہیں کیا رام نے سماج کو جوڑنے کا کام کیا رام نے سب کو عزت دی آنیسس اور بھاجپا کے لوگ بھگوان رام کے جینے کے طریقے کو نہیں اپنا تھے وہ سیارام اور سیدھارام کہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے سنگٹھنوں میں ایک مہلہ نہیں تو وہ جائے سیارام کا سنگٹھن ہے ہی نہیں ان کے سنگٹھن میں سیتھا تو آ ہی نہیں سکتی سیتھا کو تو باہر کر دیا یہ باتیں مجھے ایک پنڈت جینے سڑک پر گئیں میں آنیسس کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جائے سیارام اور ہیرام کا پریوک کیجی گاندی جی ہیرام کہتے تھے گاندی جی کا نعرہ تھا ہیرام ہیرام کا مطلب کیا ہے ہیرام کا مطلب ہے کہ رام ایک جینے کا طریقہ تھا بھگوان رام صرف ایک یقتی نہیں تھے ایک زندگی جینے کا طریقہ تھے پیار بھائیچارہ عزت تبستیہ انہوں نے پوری دنیا کو جینے کا طریقہ بتا ہے گاندی جی ہیرام کہتے تھے اس کا مطلب تھا کہ جو بھگوان رام ہے وہ بھگوان ہمارے دل میں اور اسی بھاونہ کو لے کر ہمیں زندگی جینا ہے یہ ہے بھگوان رام اسی کے وقت پڑی کرتے ہیں نرطم مشرہ نے کہا کہ راہل بابا کا گیان بابا بابا لیکشیب تک ہی سیمے تھے رام کی شروعات شری سے ہی ہوتی اور شری جو ہے وہ وشنو بھگوان جی کی پتنی لکشمی اور سیدہ جی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے ذرا کھول کر دیکھ لیتے اتحاس تو پتہ چل جاتا ادھر یو پی کے ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد مورے انٹوئٹ کیا گی بھگوان شریرام کے استطفے کو نگارنے والی کانگریس کے سانسد راہل گاندی کو جیش شریرام نہ سہی بھاچپا نے جیش سی ارام بولنے کے لیے بھی وشتو کری دیا یہ بھاچپا کی ویچارے کی وجہ اور کانگریس کی ویچاردھارہ کی ہار ہے اب یہ آپ سے جیش شری رادہ رانی سرکار کی جیش شری کشنے بھی تو کہلوانا ہے اوویسی بات ہے بھاچپا کیوں دیکھ کر جس طریقے سے کانگریس نے بل بلا کر اب ہندو ہونے کا ایک ڈھونگ شروع کر دیا ہے کہیں نہ کہیں وہ ان کو کافی آڑے آنے والا ہے اور یہاں پر یہ جو نارے کی پوری راجلیتی راہل گاندی کر رہے ہیں یہ تو ویسے ہی بنا سے رپیر کی آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتا ہے میرے سوڑے فلات نہیں جائیں جائے بھارے